اپریل 1989 کو ظلفکار علی بھٹو کو رات دو بجے راولپینڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا ان کو راولپینڈی جیل کے زنانے حصے میں ایک سات پائے دس فٹ کی کوٹری میں قید کیا گیا تھا بھٹو کو ایک پلنگ گدہ چھوٹی سی میز اور ایک بکشلس دی گئی تھی بغل میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا ہر دس دن بعد وہ قیدی بدل جیا جاتا تھا تاکہ بھٹو سے اس کی انسیت نہ ہو جائے کبھی کبھی بھٹو کے دوست اور دانتوں کے مشہور ڈاکٹر ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے بینظیر بھٹو دو اپریل 1989 کی صبح اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی تبھی اچانک ان کی والدہ نسک بھٹو کمرے میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئی پینکی گھر کے باہر جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو آج ہی تمہارے والد سے ملاقات کرنے جانا پڑے گا اس کا مطلب کیا ہے بینظیر اپنی سوانے عمری جوٹر آف زی ایسٹ میں لکھتی ہیں مجھے معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے میری والدہ کو بھی معلوم تھا لیکن ہم دونوں اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ زیاء الحق میرے والد کو قتل کرنے کو تجار تھے سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی رحم کی اپیل مسترد کیے جانے کے بعد ان کا ریزر اس لیے واپس لے لیا گیا تھا کہ کہیں وہ اس سے خودکشی نہ کر لیں سلمان تاثیر لکھتے ہیں بھٹو نے کہا مجھے داری بنانے کی اجازت دی جائے میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا نو بچ کر پچپن منٹ پر انہوں نے اپنے دانتوں میں برش کیا چہرہ دھویا اور بال بنائے اس کے بعد وہ سونے چلے گئے رات ڈیٹھ بجھے انہیں اٹھایا گیا وہ ہلکے بادامی رنگ کی شلوار کمیز پہنے ہوئے تھے جیل اہلکاروں نے کپڑے تبدیل کرنے پر زور نہیں دیا جب سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کے ہاتھ پیچھے باننے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی آخر کار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے بان دیئے پنجاب حکومت کے جلال تارہ مسیح کو بھٹو کو پھانسے دینے کیلئے لاہور سے بلائے گیا تھا ان کا یہ خاندانی پیشہ تھا ان کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسے دینے کا کام کر رہا تھا اس وقت مسیح کی دنخواہ تین سو پیچھتر روپے مہانہ تھی ہر پھانسے دینے پر انہیں اضافی دس روپے ملتے تھے جلال نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے جھانپ دیا ان کے پیر بان دیئے گئے جیسے ہی دو بچ کے چار منٹ پر مجھے سٹریٹ بشیر احمد خان نے اشارہ کیا جلال تارہ مسیح نے لیور کھینچا بھٹو کے آخری الفاظ تھے فینش اٹ پینتیس منٹ کے بعد بھٹو کے مردہ جسم کو ایک سٹریچر پر رکھ دیا گیا اس دمانے میں راولپینڈی سینٹرل جیل میں خفیہ اہلکار اے کرنر رفی الدین اپنی کتاب بھٹو کے آخری دوستو تیس دن میں لکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک خفیہ ایجنسی کے ایک فوٹوگرافر نے آ کر بھٹو کے پرائیوٹ پارٹس کی فوٹوز اتاری حکومت اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ آیا بھٹو کی اسلامی طریقے سے خطنے بھی ہوئے تھے چاہ نہیں تصویر اتارنے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ بھٹو کے خطنے ہوئے تھے